اسلام علیکم آپ کا مذبان حکیم نصر اللہ عزیز بن پروفیسر طبیب حاجی محمد صفدر آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے بکرے کا گوشت بکرے کے گوشت میں بہت سے فیرے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت گوشت ہے جو شخص چالیس دن تک کوئی گوشت نہیں کھاتا تو اس آدمی میں چلچڑاپن اور غصہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے اس آدمی کی قوت مدافت بھی کم ہو جاتی ہے ایک اور حدیث ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو خوریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ قوت کے بارے میں کونسی چیز سب سے زیادہ فید مند ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حریصہ حریصہ میں چالیس مردوں کی طاقت ہوتی ہے اسی لئے حریصہ میں سب سے زیادہ قوت ہوتی ہے تو ہمیں بھی حریصہ استعمال کرنا چاہیے بکری کا گوشت کا زیادہ تر حریصہ بنا کر استعمال کرنا چاہیے بکری کا گوشت گرمتار ہے اس میں بہت سے فیدے اور وٹامنز پائے جاتے ہیں یہ بدن کو قوت دیتا ہے گوشت بڑھاتا ہے اور قوتے باہ کو زیادہ کرتا ہے مقبوی دماغ ہے دیسی گی میں پکا کر کھانا بلغمی اور صداوی علامات پر بھی مفید ہے اصحاب کو تقویت دیتا ہے بلکہ جو ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور جو ہمارے مختلف خلیے کام کی وجہ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تبارک تعالی نے بکرے کے گوشت کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ نہ صرف دوبارہ ان خلیوں کو بناتا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے خون کو بھی پیدا کرتا ہے ہمارے مسلز کو تقویت دیتا ہے بلکہ ان کے ساتھ ہمارے پٹھوں کے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں کو بھی دور کرتا ہے ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکرے کی نگداشت حچی طرح کرو اور اس سے تکلیف دور کرتے رہو اسی لیے کہ یہ جنت کے چپائیوں میں سے ایک ہے تو بکرہ اور بکری کا گوشت دوسرے جانواروں کے اصاب سے مختلف ہے بکری کا گوشت خون میں لطیف مادہ پیدا کرتا ہے اور گرم مزاجوں کے مواقف ہیں ٹی بھی اور جو ہمارے جسم میں کتنی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں ان میں اس میں یقنی بہت ہی مفید ہے فادر طبیبوں کا یہ قول ہے کہ بکری یا بکرے کے کس عذب کو بھی کھایا جائے یا کس حصے کو بھی کھایا جائے تو انسان کے اس عذب کو بھی طاقت حاصل ہوتی ہے تو گوشت میں بہت پروٹین ہوتی ہے تو ہمارا جسم کے لئے پروٹین بہت ہی ضروری ہے تو گوشت میں وافر مقدار پروٹین کی پائی جاتی ہے تو یہ ہمارے ٹیشوز کی مرمت کرتی ہے جسم کے کسی بھی قسم کی افیکشن سے مفوض رکھنے کے لئے پروٹینز کا اہم کلدار ہے تو پروٹین کو لازمی قرار دیا گیا ہے وٹامن بی ٹویلب کے علاوہ وٹامن اے وٹامن بی اور وٹامن ڈی بھی مجود ہوتا ہے تو یہ وٹامنز نظر کو تیز کرتے ہیں اور دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے علاوہ یہ ہمارے نروس سسٹم کو بھی درست رکھتے ہیں تو اس سے ہماری ذہنی صحت برقرار ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اس دیر کے لئے خدا حافظ موسیقی